بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم ان باتوں پر ون بائی ون ڈسکشن کرتے ہیں جو کہ ایک سٹروم اور مضبوط آساب کے انسان میں پائی جاتی ہیں کون سی ایسی عادتی ہیں جن کی وجہ سے وہ بہت بہادری سے اور کانکیڈنس سے اپنی لائف کو پیس کر رہے ہوتے ہیں میری آنگی بہت سی ایسی عیبیر آداز کی آہگی ایک عادت بہت اچھی ہوتی ہے اپنی زندگی کی جتنی بھی فیلیر ہوں انہیں کسی کو بلیم نہیں دے رہے ہوتے ہیں they took the responsibility of their failures by their own self like وہ کبھی بھی اپنے پیرس کو بلیم نہیں دیں گے وہ کبھی بھی اپنے سیبلنگز کو یا کسی اور اس قسم کی ریلیشنچپ کو بلیم نہیں دے رہے ہوتے کیونکہ ان کا جو attitude ایسا ہی ہے کہ second the main common thing is that they have taken all their major decisions by their own self ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے جتنے بھی بڑے فیصلے تھے وہ انہوں نے خود کیے ہوئے ہیں یہ ان کی نیچے کیا ایک پہلو ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کے فیصلے خود کیے ہوئے ہوتے تو وہ کبھی بھی اپنی عدیوں کا اپنی کسی بھی ایسی بات کا جس کی وجہ سے انہوں نے نقصان اٹھایا ہے اس کا بلیم وہ کسی کو نہیں دیں گے یہ second بات ہو گئے and the third thing is that that they always learn from their past experiences وہ اپنی زندگی کے جتنے بھی ماضی کی بھلتیاں ہیں ان سے سبق سکھتے ہیں اور ان کو دہرانے کی کبھی بھی کوشش نہیں کرتے ہیں and the fourth thing is that they live in the present ماضی سے وہ سبق تو حاصل کر رہے ہیں لیکن یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے موجودہ حال میں اور ان تمام ایسے لوگوں میں وہ بلکل نہیں ان کا شمال ہوتا ہے جو ہر وقت اپنے ماضی کو رو رہے ہوتے ہیں usually آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ماضی میں جیتے ہیں ماضی کو رو رہے ہوتے ہیں مگر ماضی میں جو غلطیاں کر چکے ہوتے ہیں ان سے سبق نہیں سیکھتے ہیں اور ریپیٹیڈلی انہیں کو دھرہا رہے ہوتے ہیں جیتے ہیں تو جو ماضی میں جو مضید کیا ہے جو ماضی میں جو مضید کو بھی پسند ہی لگتے ہیں اور کرتے بھی نہیں ہیں یہ ان کی سراغنس کا ایک اور راز ہوتا ہے and the fifth thing which is common in them that they really take their self care وہ اپنا خیال بھی رکھنا چانتے ہیں mentally بھی اور physically بھی like وہ جو ہے positive سوچتے ہیں that is the main thing which can make you mentally healthy کہ they think on the positive side they have the optimistic approach towards life no matter in the game کتنی بھی انہوں نے ہاتھ ساتھ دیکھے problems faced کی مگر وہ اس کو خندہ دیل کے ساتھ face کرتے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اچھے کی امید رہتے ہیں because they have a strong belief in that thing it's a lot of nature and they believe that that in their present they are going to do good deeds they are going to get the reward in their coming future تو وہ آج کے اوپر امکرسائز کرتے ہیں اپنے آج کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بیسز پہ they have the hopes that they are going to have a good and safe future ahead and as far as their physical health is concerned تو اسی ساتھ سے وہ ایکسرسائز کو بھی ٹائم دیتے ہیں and they don't enter in the bad eating habits کو award کرتے ہیں کہ وہ bad eating habits میں انٹرس نہ ہوں جسے وہ اپنے صحت کو نقصان پہنچا سکے تو وہ اسی ساتھ سے and then the other thing the sixth factor is that وہ ان تمام لوگوں کے بھی thankful ہوتے ہیں جنہوں نے اب تک ان کی زندگی میں positive role لے کیا ہوا ہوتا ہے yes they really give importance to their relationships the close relationships in their lives like their friends their family members ان سب کی ساتھ اچھی ٹامس میں ہوتے ہیں ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہیں ان کے good behaviors بہو زیادہ کام کرتے ہیں اور امترسائز کرتے ہیں and they love to see the positivity in other people وہ دوسروں کے positive aspects کو یاد رہتنے میں زیادہ مسروف ہوتے ہیں rather than just thinking and remembering the negativity of the people and if they really find negative people around them they try to avoid them in their future وہ اپنی common sense کے basis پہ اور اپنی خود صلایتوں کے بنا پہ وہ انداسہ لگا لیتے ہیں کہ with whom they can go peace and with whom they can't and then they leave those people who are toxic or they can't be able to cope with those people so they just leave them and the other thing is that that they are ready to take the challenges in their life اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو یہ ایک طریقہ ہے اور ان کا ایٹیٹوڈل لائف کی طرف کہ وہ ہر چیز کو بہادری سے پیس کرتے ہیں اگر ان کی لائف میں کچھ مشکلات آ رہی ہیں یا پرابلمس آ رہی ہیں اور ان کی لائف میں کچھ مشکلات آ رہی ہیں اور ان کی لائف میں کچھ مشکلات آ رہی ہیں اگر ایسی کو سیٹیشنوں کی لائف میں آتی ہیں تو وہ اس سے بھاگنے کی بلکوی کوشش نہیں کرتے بلکہ اس سے خندہ پیشانی سے اور اپنی تمام کی تمام صلایتوں کو بروہ ہوئے کار لاکھے ان کو پیس کرتے ہیں so they are always ready to accept the challenges which are coming in their lives either in their studies or in their jobs or in their mental life زندگی کے کسی بھی اس سے بھی کوئی سبھی challenge جو ان کو پیس کرنا پڑتا ہے اور maybe later related to their own children اور سب کی تمام جو situations ہوتی ہیں ان کو وہ بڑی خندہ پیشانی سے پیس کرتے ہیں and the last but not the least eighth good quality in them is that they do everything with full determination وہ اپنی پوری پوری صلایتوں کو بروہ کار لاکھے full determination کے ساتھ کسی بھی گول کو achieve کرنے کی ایفرٹ کرتے ہیں and with the consistency of their behavior یعنی کہ وہ وہ تھوڑی بہت کسی نیگٹیو حالات اور ایسی سیٹویشن سے وہ دلبرداشتہ نہیں ہو جاتی ہیں بلکہ اپنے آپ کو مصبوط رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو اپنی جیتی وی پوزیٹیو ان کی thoughts وی آف dealing with the things ان کے ساتھ وہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کی تمام کی تمام مسائل کو حد کر کے اور اپنی goals کو achieve کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں تھوڑی بہت ناکامیاں یا اس قسم کی جو حالات زندگی ہوتے ہیں وہ ان کو ہم کی راستے ہٹا نہیں سکتے they are really determined to reach their goal and we all know کہ جب ہم consistency سے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں تو automatically we are going to get the reward of our hard work so the best thing in them is that that they just paste each and everything with a braveness واپنی ذاتی جو ہے بھادری کے ساتھ اور اپنی full willingness کے ساتھ اپنی زندگی کی آتے ہوئے مسائل کو paste کرتے ہیں ان کو حد کرنے کی پوری پوری کوشش کرتے ہیں اور یہاں تک کہ اگر حالات بہت ہی ان کے لئے negative جا بھی رہے ہیں still they know how to calm down their blessings also وہ اپنی blessings کو یاد رکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ زندگی میں ماضی سے لے کے آپ تک کونسی ایسی treatment ہیں جو انہوں نے حاصل کی ہیں اس کے بیس پہ they have the good hope that in the future they are also going to earn whatever they desire to have in their lives so they are grateful and they are humble and they are determined and they hate to give up وہ کبھی بھی محمد نہیں کھاتے that's the best thing in them this is so these are those things that you see that you see with a unselfish and human and they have to analyze and you have to analyze that you have to get a lot of people ایک چیز بہت کم لوگوں میں پائے گئی ہے کہ وہ اپنی غلطی کو خندہ پشانی سے تسلیم کر لیں کئی دفعہ انہوں نے فیصلے خود کیے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ان تمام فیصلوں پر جب نیگٹیو ریسرٹ آ رہے ہوتے ہیں تو وہ پیر سیپ کرنے کو تیار ہی نہیں ہوں پا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ان کا اپنا ہی ہاتھ ہے امکینہ کامیوں میں وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اور زندگی کے دار کو بلیم دینا چاہ رہے ہوتے ہیں حالانکہ ایسا کرنے سے وہ اپنے مسائل کو حل نہیں کر پاتے ہیں بلکہ وہ اپنے آپ کو ایک سیل سیٹیفیکشن ایک طرح سے دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہم غلطیاں پیس کر رہے ہیں یا جو مسائل ہم نے پیس کر رہے ہیں وہ کسی اور کے بیہیوری کی وجہ سے حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ بہتر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لیں اور جب تک ہم اپنی غلطیوں کو تسلیم نہیں کریں گے ہم اپنی غلطیوں کو تسلیم نہیں کریں گے حقیقت ہے کہ انسان جب تک مانے گئے نہیں کہ اس نے کہاں کہاں کونسی غلطی کی ہے زندگی میں تو اس کو اپروف کرنے کی کوشش ہی کیسے کرے گا پہرالا تا ہدای کی کوشش ہی میں دخل ہو رہا کہ جو بہرالا کبھی من کے جو پورا ہیں جو اپنی غلطیوں کو پہرالا ہمیں گے م lifelong احساس ہمیں گے جو آپ کے باتے پہلچ کریں گے ہمیں گے جو ڈیمے پہلے کبھل تک شرام ٹلیل میں آپ کی حالتی وقت حالتی ہے ایسا ہمارے کے لئے یہ حالت تحسنیم ہے جیسا ہے پیشترین تکنید سبسکرین اور شکریہ اس میں شکریہ شکریہ سکتہی ہے شکریہ سکتہی ہے ہماتے ہیں ہماتے ہیں ہماتے ہیں